نامنزور نامنزور ناصر ولوچ کو خضیات کرو معصوب تعلیم علم ناصر ولوچ کو خضیات کرو ایکشن لو نامنزور 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 اقوانو اگرفتاری نامنزور نامنزور اقوانو اگرفتاری نامنزور 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 ناصر ولوچ کو ماریانٹروں 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 موسیقی 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 آج پندرہ تاریخ ہے اور آج کے دن میری بائی کو تین مہینے ہو چکے لیکن ابھی تک اس کا کچھ بھی پتا نہیں چلا ہے ہم پاس کے تانے میں بھی گئے کہ ریپورٹ درج کروانے کے لیے ایف آئی ایر کروانے کی بڑا ایس ایچ او نے ہماری ایف آئی ایر کرنے سے انکار کر دیا تب سے لے کر اب تک اس تین مہینوں میں میں انسانی حقوق کی تمام اداروں کے پاس گئی ہوں جس میں نیشنل کمیشن آف یومن رائٹس ایچ آئی سی پی اور باقی تمام اداروں کے پاس جا کر اپنے بائی کا کیس جمع کروایا ہے جس میں لاپتہ افراد کا کمیشن بھی موجود ہے لیکن وہاں سے بھی ابھی تک مجھے کوئی جواب محصول نہیں ہوا وزیر اعلیٰ عبدالقودوس بزنجو نے جب کھولی کچھری بٹھائی تھی تو اس قسم سے پہلے کھولی کچھری میں میں گئی اور میں نے اپنے بائی کا کیس جمع کروایا اور ان سے کہا کہ اسے اپیل کی کہ اگر میرے بائی نے کوئی قصوص کیا تو اسے قورٹ میں پیش کیا جائے لیکن ابھی تک وہاں سے بھی مجھے کوئی جواب محصول نہیں ہو رہا ہے میں تین مہینوں سے قورٹ میں جاری ہوں بار بار تاریخ پہ تاریخ ملتی جاری ہے مجھے یہ کہاں کا انصاف ہے میں تو یہی کہتی ہوں کہ اگر میرے بائی نے کوئی قصوص کیا ہے تو اسے آ کر عدالت میں پیش کیا جائے لیکن قورٹ بھی یہی کہہ رہی کہ وہ کسی عدارہ کے خلاف ریپورٹ نہیں کر سکتی ہے جب عدارے غلط ہو تو پھر ہم کہاں جائے اگر میرے بائی نے کوئی قصوص کیا ہے تو اسے عدالت میں پیش کیا جائے آج پھر میں ایک بار ریا کرو کے نعرے لگا رہی یہ میرا ڈیلی روٹین نہیں ہے لیکن پھر بھی میں مجبور ہو گئی ہوں یہاں پہ کسی کو کوئی انصاف نہیں ملنے والا ہے ان کی فطرت بنچ پیر بار کر آتے ہیں میرے خاندان کے کسی پر کوٹوات آنے جائے اور اس کے پیچھے میں خاندان کے کسی پر کیا جائے اگر میرے خاندان کے کسی پر کوٹوات آنے والا ہے لیکن وہ ابھی ٹورچر سیل میں پھتا نہیں کس گناہ کی سزا جائے یہ ایک پاکستان ہے جہاں پر غائبستان ہے یہاں جو ہمارے پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے بلوچوں جو کہتے ہیں کہ ہم بلوچوں کے مسئلے کوئی کر رہے ہیں ان کو یہی کہتے ہیں کہ بلوچوں کا مسئلہ مرحاد نہیں ہے بلوچوں کا مسئلہ ان کی زندگی ہے ان کو زندگی رینے کا حق دیا جائے ہمیں زندگی چاہیے جو آپ مجھ سے پہتا نہیں کس جب کی سزا میں ہم سے چھین رہے ہیں آخر میں اس انسانی حقوق کی عداروں کو جو بلوچستان میں صرف نام کے رہ چکے ہیں اور وہ کوٹ اور وہ عدالتے جو صرف کاروخ کاری کو دیتے رہتے ہیں اور ایک ایف آیا کا درض نہیں کرتے ہیں ان سب سے یہ اپیل کرتی ہوں کہ خدا رکھتے ہیں خدا رکھتے ہیں اسے کا کام کیجئے اور میرے بھائی کو بازیاب کریں ہے